بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سنتے کانو عرفان امجد کا السلام علیکم سب طریفیں اس اللہ کی جو دلوں کے بیت جانتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و عباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاق کرتے ہیں شروع آج الحمدللہ طبیعت بہتر ہو گئی ہے پچھلے چار روز سے بخار تھا کافی زیادہ جس کی وجہ سے میں اپنی ویڈیو نہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکا آپ دوستوں کی دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحت اتا فرمائی ہے کافی زیادہ بخار ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے کیونکہ چاول کی فصل لگا رہے تھے تو گرمی کافی زیادہ تھے اوپر سے جو ٹریکٹر لیا ہے اس کا جو چھت بنا ہوا ہے کنوپی وہ لوہے کی ہے تو نیچے سے جو شیٹ تپش وغیرہ کم کرنے کے لئے ہوتی ہے وہ خاف لگی ہے اور خاف نہیں ہم نے اس چیز کو نظر انداز کی ہے اور گرمی سیدھا سر میں آ کے مطلب بیٹھی اس کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا ابھی الحمدللہ آج ہی باہر نکلاؤں بخار کافی زیادہ تھا جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو گی تھی گرمی کی وجہ سے بھی تو ابھی ڈریپ بھی لگوائی ہے اس ہاتھ میں میڈیسن بھی جاری رکھی ہے جس سے الحمدللہ سیدھ کافی اچھی ہو گیا آج آج موسم بھی الحمدللہ کافی خوبصورت ہے گرمی کا زور ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے یہ موسم اچھا ہو گیا اندر بستر پہ لیٹ لیٹ کے بہت زیادہ اکتا گیا تھا ابھی موسم اچھا ہو گیا تو باہر نکلائیں گرمی بھی چند روز پڑنی ہے اور نیٹ کے مطابق موسم کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو آپ لوگ بھی احتیاط کیجئے گا تو میں بھی انشاءاللہ احتیاط کروں گا نیکس کیونکہ گرمی میں مجھے تو نڈال کر دی ہے تین چار روز مسلسل بخار رہا ہے تو اب الحمدللہ طبیعہ ٹھیک ہے بخار کی وجہ سے میرے یہ ناک کے اندر والی سائٹ پہ دانیں بن گئے ہیں ابھی بھی پیٹ میں مطلب ہوا سائی نہیں نکلتی جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہے تھوڑا تھوڑا جو ہمارے ڈاکٹر انکل ہیں وہ بول رہے تھے کہ ایک روز چھوڑ کے ایک ڈریپ اور لگوالو تو انشاءاللہ فٹ ہو جاؤ گے دوبارہ سے تو باقی گرمی میں پرہیز کرنا جو بھی کام کرنے ہیں صبح صبح یہاں پچھلے ٹائم کار لی گئے گا تو گرمی میں تھوڑا کام ہو جائے گا تو اندر اندر کئی ہوگا کام تو اس کی کوئی گرمی لگنے کی وجہ نہیں رہے گی آپ دوست بھی گرمی میں پرہیز کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اتا فرمائے میرے لئے بھی دعا کی دئیے گا آپ دوستوں کی دعاوں کی وجہ سے ماں باپ کی دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صحت اتا فرمائی تو ابھی حالت دیکھ لیں گر والے تو کہہ رہے ہیں کہ کافی ویک ہوگے تو تھوڑا حیاء رکھا کرو انشاءاللہ ضرور صحت ہوگی تو کام بھی ہوں گے پہلے سب سے صحت کا حیاء رکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی کام ہوں گے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی ہمارے ٹرکٹر کا جو چھات کنوپی بنی ہوئی ہے وہ تھوڑی ہائٹ بھی کام ہے اور اوپر سے ہے بھی لوہے کی تو جس کی وجہ سے وہ دوپنیاں گرمی جو کام کرنے کے دوران پڑی ہے وہ سیدھی سار میں پڑی ہے اس کی وجہ سے میری طبیعت کافی زیادہ حراب ہو گئے تھے تین چار روز میں سلسل بستر پہ لیٹ گئے میری کمر میں پہلے بھی آرےڈی درد تھا لیٹنے کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گئے ابھی میڈیسن تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ جاری رکھ رہا ہوں ایک دو روز تک ایک تریپور لگوائیں گے جس سے الحمدللہ انشاءاللہ صحت اچھی ہو جائے گی اس لیے میں تین چار روز سے کوئی ویلاگ نہیں بنا کے اپلوڈ کر سکا کیونکہ بخار کافی زیادہ ہو گیا تھا تو ابھی میری بیٹی بھی آئی ہے گھر سے تو وہ بھی مجھے آوازیں دے رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ دورتے ہوئے آ رہی ہے بابا کی طرف میں آگئی تھے آپ آگئی ہو؟ جی میں آگئی ہو؟ اسلام علیکم میں آگئی ہوں کس کے ساتھ آئی ہو آپ؟ میں چچنان کے ساتھ آئی ہو؟ چچنان کے ساتھ آئی ہو؟ جی تو آپ بابا کو ڈون رہے تھے گھر؟ جی سوئے بھی ہو گئی نہیں؟ اب سو گئی اٹھی ہو سو گئی اٹھی ہو بھی؟ شاباش ویری گوڈ تو ابھی موسم کیسا ہے؟ تھنڈا بہت ہے تھنڈا بہت ہو گیا؟ جی پہلے بہت زیادہ گرمی تھی جی دیکھیں یہ چھات اس کی ہائٹ کام ہے اور ہے بھی ٹوٹل لوہے کا جس کی وجہ سے گرمی نے ہمارے اوپر اٹیک کی ہے میں بھی بیمار ہو گیا تھا اور ساتھ میں امین بھی بیمار ہو گیا تھا کیا امین کی بھی طبیعت کافی اچھی ہے تو میری بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں بلکل سار سے اتنا سا فاصل ہے اور یہ شیٹ ہے ہاف میں اور ہاف میں نہیں لگئے اس لئے یہ سار میں دوپ اور دوپ کی وجہ سے گرمی سار میں لگی ہے تو تین چار روز مسلسل کام کی ہے خیتوں میں یہ گاہ بگاہ گرمی سار میں آگئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ بخار نہیں اترا تھا اب ڈرپ وغیرہ بھی لگوائیں ہیں انجیکشن بھی لگوائیں ہیں اور ٹائم بھی بستر پہ گزارا ہے تو اب الحمدللہ صحت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اٹا کی ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ دوستوں سے کہ گرمی میں پرہیز کیجئے گا گروں میں رہیں زیادہ ٹائم گرمی کا گر میں گزاریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت اطاع فرمائے جو جو بمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی آپ سب کی مشکلات اثان فرمائے تو آپ سب کو صحت اطاع فرمائیں میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کل ڈریپ لگوائی تھی ہاتھ کے اوپر تو بعد میں میں بہت زیادہ تنگ پار گیا تھا لیٹ لیٹ کے حالانکہ مجھے ڈاکٹر انکل نے بولا تھا تھوڑا لیٹ رو لیٹنے کے بعد باہر نکلنا تو میں اس کوشش میں تھا کہ یہ میری ڈریپ اترے اور میں باہر گھومنے جاؤں گھومنے مطلب گلی میں چکڑ کٹوں جس سے میری ہوا تھوڑی چینج ہو اور میرا کوئی بخار کی وجہ سے کڑوا تھا موں بھی پیٹ میں بھی عجیب سی صورتحال تھی تو یہ ڈریپ لگوائی ہے وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں اتار کے تو میں ساتھ ہی باہر نکل گیا تھا اس کی وجہ سے یہ سویل ہو گیا تھا ابھی چیک کروایا ان سے تو کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ابھی ایک دو روز تاک انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک کہنے لگے کیا گیا میں نے یہ کیا ہے کہتے ہیں میں نے بھولا بھی تھا کہ ابھی تھوڑا لیٹ جا اس کے بعد باہر نکلنا لیکن میں بات نہیں مانی میں تنگ پر گیا تھا اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو صحت اتا فرمائے جو بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اتا فرمائے میں تو تین چار روز لیٹا ہوں بستر پر تو تنگ پر گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحت اتا فرمائے جو کافی ارسے سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے خاص کر جو میرے حیال میں کام کرنے والے لوگ ہوں ان کے لیے بیڈ ریسٹ بہت زیادہ مشکل کام ہے جب میری کمر میں پین ہوئی تھی ایک سال تقریباً پہلے تو تب بھی مجھے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ بیڈ ریسٹ کرو لیکن میں بیڈ ریسٹ کر کے بہت زیادہ تنگ پر گیا تھا تو بعد میں آہستہ آہستہ میں ایکسرسائز بھی کرتا رہا تو جس سے کافی زیادہ بہتر ہوگی میری صحت ابھی بھی جب زیادہ کام کرتا ہوں تو کمر میں پین دوبارہ سے ہو جاتی ہے سٹارٹ یہاں ایک سائٹ پہ لیٹوں پھر بھی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ایکسرسائز دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے تو جس سے یہ دوبارہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آج کا ولاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کلی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے چاہنے والوں کو صحت عطا فرمائے آپ کے لئے بھی دعائیں دعاؤں میں یاد رکھوں گا آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا میری صحت کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں عرفان امجد کو اجازت دیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ حیار رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات